اپنے علاقے کے لوگ آپ جب آپ کی بس آتی ہے میرے خیر میں زیادہ لوگ آپ کی بس پہ آنا پریفر کرتے ہوں گے ہاں جی کوشش تو سبھی کی ہی ہوتی ہے کہ اس بس میں ٹریول کریں اس لیے کہ لڑکی جلا رہی ہے اس لیے کہ اس کا سفر اچھا ہے دو نو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی اور اس وقت میں موجود نو بنو میں جہاں میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے جس کا نام ہے جنہ اور یہ بس چلاتی ہیں بنو سے لاہور تک بس چلاتی ہیں پاکستان کی پہلی لڑکی ہیں جو بس چلاتی ہیں اس طرح سواریوں والی بس تو ان سے جانتے ہیں یہ کیوں چلاتی ہیں اور کب سے چلاتی ہیں آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے جنت مغل جنت آپ بس چلاتی ہیں اور اتنی بڑی بس آپ سے بھی بڑی بس چلاتی ہیں بس یہ کچھ حالات ایسے تھے کہ مجھے چلانی پڑی کیونکہ پہلے والد صاحب چلاتے تھے تو ان کے بیمار ہونے کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں خود بھی چلا ہوں تو انہی سے میں نے سیکھی ہے بس چلانی اللہ کا شکر ہے آج رسکے حلال کماری ہوں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ بس چلاتے ہوئے کوئی مشکل نہیں آئی کہ مطلب ایک عورت ہو کے آپ بس چلاتے ہیں مشکلات تو پیش آتی ہیں آپ کو بتائیں ہر شعبے میں عورت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مضبوط وہی ہوتی ہے جو ہر مشکل حالات کا سامنا کر سکے اور آج کی عورت اگر جہاز ہرا سکتی ہے بحری جہاز چلا سکتی ہے گاری چلا سکتی ہے تو وہ بس کیوں نہیں چلا سکتی یہ بات تو ہے کہ آج کی عورت مطلب پائلٹ بن سکتی ہے کوئی کسی بھی شعبے میں جا سکتی ہے تو بس کیوں نہیں چلا سکتی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مشکل نہیں ہوتی کہ عوام کی طرف سے کوئی تنگ کرنے والا یا کوئی ایسا تو نہیں ہوتا نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے جو عوام کے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے لیڈیز کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں عزت دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لیڈیز کو کوئی پرابلم نہ ہو اور میں اللہ کا شکر ہے میں اس نے بہت اپنے آپ کو سیفٹی محسوس کرتی ہوں بہت خوش ہوں میں اس کام سے اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ میں یہی کام کرتی رہا ہوں تو آپ بننو سے چلاتی ہیں لاہور تک جی ہاں میں بننو سے لاہور تک چلاتی ہوں تو سواریاں آ جاتی ہیں پوری وہاں سے ہاں جی کیوں نہیں روز آتی ہیں ڈیلی کے ڈیلی بس فل لوگ کے جاتی آتی جاتی اس طرح ہی ہے اچھا اچھا تو آپ ان خواتین کو کیا پیغام دیں گی جو کہتی ہیں اتنے بڑے کام ہم نہیں کر سکتے خواتین نہیں چلا سکتے میں نے مطلب پہلے ایک خاتون بس چلاتے ہوئے سواریوں والی بس چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ جو ہے کیا کہیں گے اس پہ نہیں جی میں تو یہی کہوں گی کہ آج کی عورت کمزور نہیں ہے آج کی عورت کو اگر خود میں کانفیڈنس ہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے اور اگر یہ کہیں گی کہ ہم یہ نہیں کر سکتی وہ پھر ناکام ہے عورت وہ کمزور ہے وہ بزدل ہے وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آگے قدم نہیں اٹھا پاتی اور میں تو یہی کہوں گی کہ آپ حمد کرو آگے بھرو اور انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کے ساتھ ہے تو آپ پٹھانے ہیں جی ہم کھانے ہیں کھانے اچھا اچھا تو ناظرین یہ دیکھیں جنت ہے جنت بس چلاتی ہیں بڑی حیرانی کی بات ہے کہ خاتون ہو کے اتنا مشکل کام تو مطلب تھکتی نہیں ہے بازو اس کے لیے تو ایک بڑی باز اس کا سٹیرنگ آپ چیک کریں تو بازووں میں درد وغیرہ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے سمٹیم لیکن یہ ہے کہ بھی محنت کرنی ہے تو محنت بھی بھی شرم کیسی اور تھکاور تو ہر انسان کو ہر کام میں ہوتی ہے ہر کام میں ہوتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم آپ لگاتی ہیں کیونکہ ہر ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ٹائم لگاتا ہے کہ میرا اتنا ٹائم ہے بنو سے لاہور آپ کا کتنا وقت لگتا ہے بنو سے لاہور تک جی ایسا ہے کہ کچھ ڈرائیورز ہیں جو آٹھ سے نو گھنٹے میں بھی آ جاتے ہیں بنو سے لاہور لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ چھے گھنٹے میں میرا لاہور کا ویزٹ ہو جاتا ہے میں لاہور پہنچ جاتی ہوں اور یہاں سے پھر بنو میں واپس میں چھے گھنٹے میں لاہور اور سمٹم تو مجھے سارے پانچ گھنٹے بھی اتنے بھی لگ جاتے ہیں آپ کا بس میں کنڈکٹر وغیرہ بھی ہے جی میرے ساتھ جو میرے ہیلپر ہیں میں ان کو بھلاتی ہوں آپ ان سے بات کر لیں آجو بھئی ہے ادھر آوکو ان کو جواب دعا کے آجو آجو جی کیا آل ہے بھائی ٹیک بھائی صاحب آپ سنو تو کیسا لگتا ہے میڈم کی ڈرائیونگ کیسی ہے ماشاللہ بہت زبردست ہے بہت زبردست کتنا ٹائم لگاتی ہے ٹائم تو بس آٹھ گھنٹے کا سفر ہے لیکن ہم تو بہت فارس جاتے فارس جاتے ہیں ہم کو کبھی کبھی اسی پیک والے سیٹ پہ جاتے ساڑھے پانچ گھنٹے میں گاڑی بنو پہن جاتی ہے میڈم کہ تو چھے گھنٹے کیا رہی ہے پھر ایک سو دیس پہ جاتی ہے لوڈ نہیں ہوتا تو پھر ایک سو پچیس تک جاتی ہے لوڈ نہیں ہوتا تو ایک سو پچیس تک جاتی ہے ہاں جی پھر ظاہر ہے پھر ایک سو دیس ہاں ایک سو دیس کیونکہ سواریوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے خیال رکھنا پڑتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو راستے میں تیز رفتاری کی ویسے یا کسی جگہ پھر چلان ہوئے آپ سے ٹریفک پولیس والے روکتے ہوں کہ وہ لڑکی چلا رہی ہے جاؤ ایسے تو نہیں کرتے نہیں نہیں وہ جو ہوتے ہیں چلان کرنے والے وہ تو میرے سا بہت کمپرومیز کرتے ہیں انہوں نے کبھی میرا چلان نہیں کٹا کبھی نہیں کٹا نہیں کبھی نہیں کٹا اپنے علاقے کے لوگ جب آپ کی بس آتی ہے میرے خیال میں زیادہ لوگ آپ کی بس پہ آنا پریفر کرتے ہوں گے ہاں جی کوشش تو سبھی کی ہی ہوتی ہے کہ اس بس میں ٹریول کریں اس لیے کہ لڑکی چلا رہی ہے اس لیے کہ اس کا سفر اچھا ہے دونوں دونوں تو اپنے گھر والے خوش ہیں آپ کے ہاں جی میرے گھر والے بہت خوش ہیں تو بس اپنی ہے ہاں جی بس تو ہماری اپنی ہے کتنا کما لیتے ہیں آپ مہینے کا تین سے چار لاکھ تو منتلی کما لیتے ہیں اس بس سے ہاں جی بالکل کیا بات ہے ناظرین یہ دیکھیں ہمارے ساتھ جنت تھی جنت تین سے چار لاکھ یہ بس چلا کے جو کماتی ہیں ماشاءاللہ اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ سسٹم ہے یہ بٹن کس لیے لگے ہوئے آپ کے یہ کچھ لائٹس کے بٹن ہے اور کچھ ایسی وغیرہ کے بٹن ہے یہ بریک ہے اور یہ لیور یہ لیور ہے گیر لیور اچھا تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ یار ایک اس سارے سفر میں کتے سال ہو گئے آپ کو مجھے دس سال ہو گئے دس سال سے آپ چلا رہی ہیں تب تو آپ بڑی چھوٹی ہوتی ہوں گی ہاں جی بلکل سپیڈی کمپلیٹ کر کے میں پھر آگئی تھی یہاں پر اچھا تو آپ مجھے یہ کیا پڑے آپ نے میں نے ایفے کیا ہے اچھا ایفے بھی کیا ہوئے ناظرین ایفے والی لڑکی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو نوکری ایفے کر کے یا کچھ بھی کر کے نوکری کرتے ہیں چالیس پچاس زار تیسہ زار کے لئے جوب کرتے ہیں آپ اپنی بس چلاتی ہیں ایفے بھی کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے تین چار لاکھ کماتی ہیں تو ان کو اپنے کام کے لئے کیا پیغام دیں گی ہاں اگر ایسے ٹیلنٹ ہے وہ آگے کرنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور آئیں اس فیلڈ میں میں تو یہ ان کو اپریشیٹ کروں گی تو کوئی لڑکی اگر بس کنڈکٹر آپ کی بننا چاہے بنا لیں گی ہاں ہاں کیوں نہیں یہ تو زیادہ بینیفٹ ہے لیڈیز میں کنڈکٹرنگ بھی یہ ہونے چاہیے ادھا کیا آل ہوئے گا ہم گن مین ہو جائے گا کہہ رہا ہے کہ ہم گن مین ہو جائے گا وہ آپ نے ساتھ نہیں چھوڑنا میڈم کا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے میڈم کا ساتھ نہیں چھوڑا نہیں نہیں بالکل جو ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ انڈ تک ساتھ چلیں گے انڈ تک ساتھ چلیں گے تو دیکھا آپ نے کہ اتنی بڑی گاڑی ایک خاتون چلا رہی ہے ایک لڑکی چلا رہی ہے تو آپ آخر پہ کیا پیغام دیں گی لاسٹ پہ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے یہی کہ ہماری جو اس ملک کی خواتین ہیں میں ان کو یہی کہوں گی کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کی حسلہ افضائی کی جائے تاکہ وہ کوئی بھی کسی بھی شعبے میں اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو آنے دینا چاہیے آنے دینا چاہیے تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ میں ساتھ جنت موجود تھی اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو آپ ہمیں بھی اس نمبر پہ وٹس ایپ کر سکتے ہیں جنت بس چلاتی ہیں بننو سے لاہور تک اور کیا خوب بس چلاتی ہیں کہ ان کا کنڈکٹر بھی خوش ہے کہ کتنا اچھا جو ہے وہ بس چلاتی ہیں اور اپنے علاقے کی سب سے زیادہ سواریاں بھی ان کے پاس ہی آتی ہیں تو پھر جنت سے ہم اجازت چاہیں گے جنت آپ نکلیں اور ہمیں دیں اجازت خدا حافظ پر ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ